موزز و مکرم سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بیس رکعت تراوی کے حوالے سے میں نے پچھلے چند اپسوڈوں میں آپ کے ساتھ ایک مشہور معروف مستند اور مدلل گفتگو کی ہے جس پر بہت سارے علمی دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پچھلے دو تین اپسوڈوں میں میں نے آپ کے سامنے حضراتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ بھی بیس رکعت تراوی پڑھنے کے خود بھی قائل تھے اور لوگوں کو بھی یعنی اصحاب یا تعالیین کو بھی بیس رکعت تراوی پڑھایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تین رکعت وطر بھی پڑھایا کرتے تھے اسی طرح چند اور روایات میرے ذہن اور متعالے میں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان روایات کو پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو ان کتابوں کی بھی زیارت کرواتا ہوں جن قطب احادیث میں یہ روایات موجود ہے تاکہ دیکھنے والے اور سننے والے کو شک اور شبہ نہ رہے پھر وہ خود بھی ان کتابوں کو منگوا سکتے ہیں مارکٹ سے لا سکتے ہیں اور خود بھی متعلق کر سکتے ہیں اسی بیس رکعت تراوی کے متعلق المسنب ابن عبی شہبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو اٹھ سٹھ کتاب السلات بابو کم یسلی فی رمضان من رکا خدیث نمبر سات ہزار سات سو سٹھ سٹھ باب نمبر چھے سو ایسی روایت کچھ اس طرح ہے ان ابی اسحاق ان الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو کان یا ام الناس فی رمضان باللیل اشرین رکعتن ویعترو بسلاس ویقنت قبل رکو حضرت عساق رحمت اللہ سے مروی ہے کہ حضرت حارس عور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہ گرد ہے کہ وہ لوگوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراوی میں بیس رکعتیں اور تین رکعتیں وطر پڑھایا کرتے تھے اور رکو سے پہلے دعا کنوت پڑھتے تھے لہذا اس المسنب ابن عبی شہبہ کی روایت سے حضرت حارس عور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عمل ثابت ہوئی کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں بیس رکعت تراوی اور تین رکعت وطر اپنے اصحاب یعنی صحابہ کرام اور تابعین کو پڑھایا کرتے تھے لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہگرت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی فیض حاصل کرتے تھے وہ بھی خود بیس رکعت تراوی پڑھنے کے قائل تھے اور اپنے اصحاب کو بیس رکعت تراوی پڑھایا کرتے تھے اور تین رکعت وطر پڑھنے کے بھی قائل تھے اسی طرح حضرت عطا بن ابی ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت میں آیا ہے ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو چودہ ہجری میں روایت المسنب ابن ابی شہبہ میں ہے المسنب ابن ابی شہبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو اڑھ سٹھ کتاب سلات باب کم یسلی فی رمضان من رکا خدیث نمبر سات ہزار سات سو ستھر باب نمبر چھے سو اسی سات اتا ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ادرکت ناس وهم یسلون سلاسا و اشرین رکاعتا بالوطر رواہ ابن ابی شہبہ اسناد حسن حضرت اتا بن ابی ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بشمول وطر تئیس رکا تراوی پڑتے تھے لہذا اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حضرت اتا بن ابی ربا کے دور مبارک میں تمام لوگ بیس رکا تراوی پڑھنے کے قائل تھے اور تین رکا وطر پڑھنے کے قائل تھے تو سامین ہمیں بھی اس مشہور معروف مستند اور مدلل طریقے پر عمل کرنا چاہیے اب جو میں نے ان دو روایتوں کو آپ کے سامنے پڑا ہے یہ چونکہ دونوں روایات یہاں پر موجود ہے المسنف ابن ابی شہبان آپ خود بھی اس کتاب کو مارکٹ سے لاش سکتے ہیں اور اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی یہ روایات اس میں مل جائیں گی کہ حضور علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کر حضرت عطا بن ابی ربا کے زمانے تک تمام لوگ بیس رکعہ تراوی پڑھنے کے قائل تھے اسی مضمون کو آگے لے جاتے ہوئے اب ہم ترمیزی کی طرف آتے ہیں چونکہ حضرت صفیان سوری رحمت اللہ ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو ایک سٹھ ہجری میں اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو اکاسی ہجری میں وہ بھی بیس رکعہ تراوی پڑھنے کے قائل تھے اب یہاں پر چونکہ میں نے آپ کو ترمیزی شریف کی بات بتا دی ہے یہاں پر امام ترمیزی نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے یہ ہے ترمیزی شریف اس کا ہے یہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو اکتیس اور چار سو بتیس ابواب السوم اس میں باب ہے ماجعفی قیام شہر رمضان اور خدیس نمبر سات سو پچاسی باب نمبر پانچ سو پنت الیس اسی خدیس کے آخر پر امام ترمیزی رحمت اللہ لکھتے ہیں اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہے یعنی حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک جیسا کہ حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے صحابے کرام سے مروی ہیں کہ تراوی بیس رکعات ہیں یہی حضرت صفیان صوری رحمت اللہ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قاول ہے تو یہاں پر اگر ہم جام ترمیزی کی بات کریں اور امام ترمیزی کی بات کریں انہوں نے بھی اپنی رائے کو ظاہر کیا کہ بیس رکعات تراوی صحابے کرام اور بیس رکعات تراوی صفیان صوری اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین کا طریقہ ہے یہ اب میں نے ترمیزی کی بات کی ہے یعنی تسلسل سے حضور صلی علیہ 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 حضرت صفیان صوری اور عبداللہ ابن مبارک کے زمانے تک لوگ اس مشہور محروف مدلل اور مستند طریقے پر عمل کرتے آئے ہوئے ہیں لہذا ہمیں بھی اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے اسی طرح حضرت عبدالرحمان بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ وہ چالیس رکعہ تراوی پڑھایا کرتے تھے میں نے پچھلے ایک اپسوڈ میں بھی آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا ہے کہ تراوی کی رکعاتوں میں اضافہ کی گنجائش ہے یعنی رکعاتیں بڑھ جاتی ہے نہ کہ گٹ جاتی ہے یہاں جب ہم علم کے میدان میں سفر کرتے ہے تو ہمیں تراوی کے اس مضمون میں روایات کے بڑھانے کا ثبوت ملتا ہے گٹھانے کا ثبوت نہیں ملتا آج عجیب دور کے عجیب زمانے میں عجیب لوگ رہتے ہیں کہ ہر کسی بات پہ چھوٹا ہی جاتے ہیں ہر کسی بات میں چھوٹا پن جاتے لہذا تراوی میں گٹھانے کی گنجائش نہیں اور تراوی میں بڑھانے کی گنجائش ہے اس کے پیچھے ایک علمی سرمایہ کار فرما ہے ایک بہترین وضاحت کار کار فرما ہے جو علماء جانتے ہیں میں دونوں روایات کو المصنف ابن ابی شہبہ سے پڑھتا ہوں تو پھر میں آپ کو اس کتاب کی زیارت کرواتا ہوں المصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو ارسٹھ کتاب السلات باب کم یسلی فی رمضان من رکا خدیث نمبر سات ہزار سات سو انتھر باب نمبر بر چھے سو اسی انل حسن ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان عبد الرحمان ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسلی بنا فی رمضان اربعین رکاعتا ویؤترو بسابعین حضرت حسن بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمان بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں رمضان المبارک میں چالیس رکا ترابی اور سات وطر پڑایا کرتے تھے یعنی اس روایت سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ حضرت عبد الرحمان بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شالیس رکا ترابی پڑھنے کے قائل تھے اور سات رکا وطر پڑھنے کے قائل تھے یعنی بڑھانے کی گنجائش ہے گھٹانے کی گنجائش نہیں ہے اسی طرح المسنف ابن 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 شہبہ میں ایک اور روایت موجود ہے المسنف ابن ابن ابی شہبہ جلد نمبر دو سفہ نمبر چھے سو اڑھ سٹھ کتاب سالات باب کم یسلی فی رمضان من رکا خدیث نمبر سات ہزار سات سو اکتر باب نمبر چھے سو سی یہاں پر جو بات اس روایت میں ہے اس کا لباب اور عنوان یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چھتیس رکا تراوی اور تین وطر پڑا کرتے تھے روایت چونکہ اس طرح ہے حضرت داود بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہے یعنی حضرت داود بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہے کہ میں نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چھتیس رکا تراوی اور تین وطر پڑا کرتے تھی لہذا اس روایت سے بھی سے آتا ہے بیس کے علاوہ لوگ پڑھتے تھے اور میں نے یہاں پر حضرت عبدالرحمان بن عصود کے زمانے کی بات کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات کی لہذا ان روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بیس رکا تراوی پڑھنا ایک مشہور مارو مدلل اور مستند طریقہ ہے اب چونکہ ناظرین میں نے ان دو روایتوں کو المصنف ابن ابی شہبہ کے حوالے سے آپ کو پڑھ کر سنایا یہ دونوں روایات یہاں پر موجود ہے آپ بھی اس کتاب کو منگا سکتے ہیں متعلق کر سکتے ہیں اور خود جان سکتے ہیں کہ ان روایات کو کن مستند اور مدلل علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے لہذا ہمیں بھی اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور خود بھی بیس رکعات تراوی پڑھنی چاہیے اور تین رکعات وطر اور لوگوں کو بھی اس کا درست دینا چاہیے اللہ رب العزت آپ کو اس مشہور معروف مدلل اور مستند طریقے پر ثابت قدم رکھے آمین یا رب العالمین